سب سے پہلے تو آج میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں طریقہ انصاف کو جو آج لاہور آئی کورٹ سے صبح ریلیف ملا اور دیکھئے ہم نے استیفے جو دیئے تھے وہ ایک اجتماعی مقصد کے لیے دیئے تھے اور ہمارا خیال یہ تھا کہ الیکشنز جو ہیں ان میں جانا چاہیے اور اگر الیکشنز میں نہیں جا رہے اور سپیکر صاحب چلاکیاں کھیل رہے ہیں تو پھر آپ انڈویجولی بلا کے پوچھ لیں کہ استیفے اس طرورت میں آپ کا قبول ہے یا نہیں کیونکہ ہمارے جو استیفے تھے وہ کنڈیشنل تھے اور آج ہائی کورٹ نے اسی نکتے کے اوپر جو ہے یہ جو تیتیس سیٹیں تھیں ان کو سسپینڈ کیا ہے انشاءاللہ کل پرسوں ہم ان الیکشنز کے سٹے کے لیے بھی جو ہے وہ رجوع کر رہے ہیں اور مقصد ہمارا یہ تھا کہ اسمبلی کے اندر جو ایک جالی لیڈر آف اپوزیشن بیٹھا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ ہم نکال سکیں اور ایک جنون اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ وہاں پہ ہونا چاہیے اور مجھے امید ہے پوری اب میں سپیکر سے کہتا ہوں اب ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں اپنی کوئی تھوڑی بہت جو ہے وہ آئین کے لیے اپنے عزت شو کریں سپیکر صاحب نے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم نے جب سے یہ نو مہینے میں آئے ہیں انہوں نے آئین کا بالکل کوئی پروائی نہیں کیا ہر مقصد کے لیے آپ کو کوٹس میں جانا پڑتا ہے سو رایہ پرویز رشیف صاحب سے میں کہوں گا دیکھیں آپ کا ایک نام ہے ہمارے لیے ذاتی طور کے اوپر میرا ان کا احترام ہے لیکن جس طرح سے آپ آئین کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں ہر معاملے کے لیے آپ کی کیا عزت رہ جاتی ہے جب آپ کو ہائی کورٹ سے جو ہے وہ دوبارہ آپ کے حکم آتا ہے پھر آپ اس کو مانتے ہیں آپ خود بھی آئین کا کچھ خیال کریں اور فوری طور کے اوپر لیڈر آف اپوزیشن کی تبدیلی کے لیے پروسس جو ہے اس کو انیشیئٹ کیا جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ کل بڑا اہم کیس لگا ہوا ہے جہاں پہ سبائی اسمبلیوں کے انتخابات کی شیڈیول جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں آیا ہوا ہے دیکھیں بڑی آئین آرٹیکل دو سو چوبیس ریڈ ویڈ آرٹیکل وان زیرو فائی بلکل واضح ہے آج صدر مملکت نے بھی خط لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ شیڈیول جو ہے وہ فوری طور پر جاری کیا جائے اگر شیڈیول جاری نہیں ہوتا یہ آئین توڑنے کے مترادف ہے اور آرٹیکل سکس لگنے کا اس میں جو ہے وہ تمام جو بھی ذمہ داران ہوں گے آرٹیکل سکس کی کاروائی ہونا این ممکن ہے لہٰذا میری نظر میں انشاءاللہ تعالی یہ سبائی اسمبلیوں کے انتخابات بھی سیدھا سیدھا آئین کے مطابق جو ہے ہونے ہیں اس کا شیڈیول لانا ہے یہ قومی اسمبلی کے لیکشن رکنے ہیں جو میں دیکھ رہا تھا نون لیگ والے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں ایک ساتھ ہونے چاہیے بلکل ہم تو پہلی کہہ رہے ہیں ایک ساتھ ہونے چاہیے اور اس مقصد کے لیے نون لیگ حمد کرے تھوڑا سارا اپنے لوگوں کو کونسی سیاسی جماعت ہوتی ہے جو لوگوں کو فیس ہی نہ کرے اور آپ کہیں کہ نہیں ہم نے صرف جو ہے وہ اسٹابلشمنٹ کے سر پر حکومت کرنی ہے سیاسی جماعتیں تو اس طرح نہیں کرتی نون لیگ نے اپنی سیاست کا بیڑا غرق کر لیا ہے یہ اپنے دوسری یہ جو وہ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت وہ سوٹی کے اوپر کھڑے ہو کے ان کا خیال ہے کہ وہ حکومت کر لیں گے